مورننگ مدفرہ اور بہن سکتہ دنوانڈا بتا دیا ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں جب ہم یہ نہیں دیتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں دیکھیں اس میں مجھے بہت اچھی مثال لگی مفتی صاحب کی جس طرح سے انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ اگر کوئی فرق ہے تو وہ اسی طرح سے ہے جیسے ایک ارگنیزیشن کے اندر ایک آپ کو ارگنیزیشن کا ہیڈ ہوتا ہے اور نیچے اس کے کام کرنے کے لیے ہوتے ہیں تاکہ کام یا جو ذمہ داریاں وہ بہتر طریقے سے پوری کی جا سکیں بلکل اسی طرح سے جو ایک گھر ہوتا ہے جو ایک خاندان ہوتا ہے وہ معاشرے کی بنیادی یونٹ ہے اور اگر بہت ساری یونٹ ٹھیک کام کر رہے ہوں تو وہ معاشرہ مجموعی طور پر ایک اچھے معاشرے کا نقشہ پیش کرتا ہے تو جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں وہ کیوں چیزیں نظر نہیں آتی جو کہ نظر آنی جائیں ہیں جبکہ مذہب نے ہمیں یہ حق دیا ہمارے جو ملک کے قوانین ہیں وہ بھی بڑے ویمن فرنڈلی قوانین ہیں لیکن ان پر عمل درامت اس طرح سے نہیں ہے جس طرح کے ہونا چاہیے اس میں میں سمجھتی ہوں میرے خیال میں کہ اس میں ہمارے تعلیمی ادارے اور ہمارے جو گرہلو ماحول ہیں اس میں تربیت کا فقدان ہے اس میں اس چیز کی تربیت دی ہی نہیں جاتی ہے کیسے دی جائے گی یہ تربیت اس کی تربیت دیکھیں جیسے آپ آپ کورسز پڑھاتے ہیں اسلامک سٹیڈیز پاکستان سٹیڈیز یہ بنیادی کورسز ہیں تو اس میں ایسی چیز کیوں نہیں بتائی جاتی کہ آپ نے خواتین کے حقوق کا کیسے خیال رکھنا ہے یہ تو سکول لیول سے ہونا چاہیے دیکھیں جاپان میں جب تعلیم دی جاتی ہے دس سال تک بچوں پڑھا بھی دے گا ڈاکٹر اکیلہ اور گھر میں معاشرے میں اس کی عمل نہیں ہوگا پڑھاتوں مذہب نے بھی دیا تو پھر وہ جو عمل کال اور فیل میں جو ڈیفرنس ہے میں اسی طرف آ رہی ہوں کہ ٹیکس بو کچھ اور کری ہے دیکھیں آل آف سڈن تو کوئی چیز چینج نہیں ہوگی لیکن اگر کوئی چیز آپ کسی کریکلم کا حصہ بناتے ہیں تو سونر اور لیٹر اس کا اثر تو ہوتا ہے اس کا ریفلیکشن تو آئے گا دیکھیں اس میں سب سے بڑی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے پیش کی کہ دیکھیں وہ معاشرہ جو تھا وہ دنیا کا جاہل ترین معاشرہ تھا لیکن ویڈن ٹوئنٹی تھری جر کیسا انقلاب آیا تیس سال کے اندر ایسا بڑا انقلاب دنیا میں کسی اور جگہ تاریخ میں ہمیں مثال نہیں ملتی تو یہاں کیوں نہیں آ سکتا اگر تربیت ہوگی تو ہوگا یہی جو میں ایک بات کرنی ہوں آپ نے بتایا کہ بی بی کے حقوق وہ نہیں ادا ہوتے پوری طرح نان نفقے کے بہت سارے مسائل ہماری کوٹ کے جو کیسز ہیں جتنے خلا کے کیسز ہیں آپ اٹھا کے دیکھیں زیادہ تر کا جو مسئلہ ہے بنیادی وہ نان نفقہ ہے لیکن اس میں عورتوں کا بھی کسور شاید کچھ ہر درجے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی جو جو افورڈیبلیٹی ہے اس سے بڑھ کر ڈیمانڈ چاہیں ہے خواہش رکھیں لیکن حق کے براست بھی نہیں دیا جاتا اب مجھے بتائیے کہ کیا ہو اور عورت کو اگر نہیں حق میں لے تو اسے کیا کرنا چاہیے پھر اگر اسے بیوی کی طور پر اس کا حق نہیں مل رہا بہن کی طور پر نہیں مل رہا بیٹی کی طور پر نہیں مل رہا تو دن وٹ شوٹ شیش دو ڈوٹر اکیلہ نے پڑی اچھی بات کی کہ تئیس سال کے عرصے میں ایک نا انخلاب آیا رہی بلکہ میں اس کو اور بھی کہوں کہ اصل میں دس سال کے عرصے میں آیا جو مدینہ منبرہ کے بعد مکہ مکرمہ کا دور تو بڑا ہی سٹرگلنگ سٹرگل تھی جو ایکسپینشن ہوئی جو سپریڈ ہوا وہ تو مدینہ منبرہ کے دور میں زادہ ہوئی تو دس سال میں اگر اتنا بڑا انقلاب آ سکتا ہے اور آپ دیکھیں کہ اس وقت خواتین کے ساتھ جو ان کے رائٹس نہیں دیے جاتے تھے وہ تو آج کے مقابلے میں بہت زیادہ نہیں دیے جاتے تھے یعنی what can be more than this اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ بچی پیدا ہوئی اور آپ کو زندہ دفن کر رہے ہیں یعنی اتنا سٹیٹس کسی بندے کے سٹیٹس کے اوپر ایک کالا دھبا لگتا تھا کہ لڑکی پیدا ہو گئی ہے تو وہاں سے کیسے ایک انقلاب آیا لیکن اگر اس کے اوپر آپ غور کریں ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی of course what an amazing teacher وہ سی secondly تو پورا کونسپٹ ہے جزا اور سزا جہنم کا کونسپٹ ہم تو کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے عملی طور پر جہنم کا انکار کر دیا کہتے ہیں ہم مانتے ہیں لیکن جب یہ جو بھی ہمارے معاشرے کے ایشوس ہیں اور اس کی کونسکوینسز قرآن اور حدیث میں بتائے گئے ہیں how is it possible کہ کوئی بندہ کرپشن کرے کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی زمین پر قبضہ کر لیں ممکن ہی نہیں ہے کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی حکومت کے مال سے کوئی چیز چوری کر لیں ممکن ہی نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ we need to go back to the basics اور ڈاکٹر کینن نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اگر اس کو باقاعدہ کرکلم بنا کے اس کو بچپن سے دیکھیں وہ عربی کا ایک مقولہ بھی ہے شاید دردو میں بھی ہو گیا کہ جو بچپن میں چیز سکھائی جاتی ہے نا it's like writing on the stone وہ پتھر پر لکیر کی معنی دوتی ہے اور وہ کبھی زندگی میں نہیں مٹتی ہے اچھا لیکن مفتی صاحب پاکستان میں قرآن کی خواندگی کی شرح خاصی زیادہ ہے باقی خواندگی کی شرح بھلے اتنی نہیں ہے آپ صرف تلاوت ہم صرف ناظرہ پڑھتے ہیں صرف عربی پڑھتے ہیں وہ سمجھ نہیں آتی ابھی بھی جو نماز کے بہت سارے پاباند آپ کو لوگ مل جائیں گے لیکن نماز میں جو ہم تلاوت کر رہے ہیں یا جو ہم بول رہے ہیں اس کی سمجھ نہیں لوگوں کو اور اگر ویسے لفظی معنی آ بھی جاتے ہیں تو ان کی آگے جو انٹرپیٹیشنز ہیں جو آگے اس کے بارے میں وہ نابلد ہیں اس کے اندر جو فلسفی ہے اس کو وہ نہیں سمجھتے تو اس کے لیے بہت ساری کتابیں موجود ہیں طورز انڈرسٹینڈنگ اسلام یہ ذرا کتاب پڑھ کے دیکھئے لیکن اگر ہم اپنی کتاب کی ہی بیسیک انڈرسٹینڈنگ لے لیں مفتی صاحب اور ڈاکٹر ایکیلا دونوں کہ پھر ہمیں اسے یعنی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہر گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے یا جانا چاہیے تو ناظرہ کے علاوہ بھی پڑھا جانا چاہیے اگر ہم وہ بھی پڑھ لیں اور سکول اور کریکلم نہیں بھی اسے کرتا تو کم اس کم گھر کی جو درس کا ہے وہاں سے تو یہ ایک بات آ جائے گی نا یہاں پھر میں واپس چاہوں گا خواتین کی ذمہ داریوں کے اوپر ماں کی ذمہ داری ماں جو ہے وہ ایک بچے کا فرس سکول پہلا مدرسہ ہے اس کا کتری بڑی ذمہ داری ہے اس کے اوپر تو ایک پاقاعدہ بچوں کی تربیت کے اوپر آپ کو پروگرام کرنا چاہیے اس کے اوپر کہ یہ چیز شروع ہو جاتی ہے کہ آپ شادی کیسے کرتے ہیں کس سے کرتے ہیں پرگننسی کیسے گزارنی چاہیے بچے کو دودھ کیسے پھلانا چاہیے آپ اپنی ہسٹری میں دیکھیں ہمارے جتنے لوگ بڑے ہیں اس پر ماں کا کیا رول رہا ہے اور وہ اپنے بچے کو پورے کو پورا ٹائم دیں اور ہم اپریشیٹ کریں کہ آپ جو کر رہی ہیں میں وہ نہیں کر پاتا جو آپ کرتی ہیں اور اس کو انکریجمنٹ ملے یقین چانے ہماری بچیاں ہماری ماں وہ اگر اپنے بچوں کو یہ ساری چیزیں سکھائیں آپ خواتین ہیں اور آپ شاید میری بات سے اگری کریں گے وہاں ڈرتا بھی ہوں خواتین سے اسی بات کرتے ہوئے لیکن آپ دیکھیں ہمارے موشنے میں خاتون کی سب سے بڑا دشمن کون ہے وہ خاتون ہی ہے بہو کی دشمن ساس ہے ساس کی دشمن بہو ہے جتنی لگائی بجائی بدقسمتی سے ہوتی ہے خواتین ہی قاندان کے اندر وہ آگ لگا رہی ہیں فتنہ مچا رہی ہیں بدقسمتی سے یہی خاتون اگر اس کی اصلاح ہو جائے یہی ماں اپنے بچے کی تربیت کریں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ معاشرہ بدلے گا مفتی صاحب بعض وقت مردوں کی طرف سے بھی کچھ زیادتیاں ہیں جو بہت زیادہ ہیں جیسے کہ دوسری شادی کا حق اللہ تعالیٰ نے دیا مرد کو مگر انصاف کے حکم کے ساتھ ہمارے معاشرے میں اس حق کا غلط استعمال بہت زیادہ ہے ایکسپلوائیٹیشن ایدھر پہلی بھی بھی اور دوسری بھی بھی مطلب یہ ضرور میں نے تو انصاف نہیں دیکھا حق کو ایکسرسائز کرنا ضرور دیکھا ہے سو یہ چیزیں یہ بگاڑ جو ہے میں آپ سے صرف پوش جاننا چاہ رہی ہوں کہ ریسپونس ہاو ٹو ریسپونڈ ایک خاتون ایک عورت کسی بھی زیادتی کو ریسپونڈ کیسے کر سکتی ہے یا کیا کرنا چاہیے ایک ماں کے طور پر ایک بیوی کے طور پر ایک بہن کے طور پر ایک بیٹی کے طور پر اگر اسے نہیں وہ مل رہی سپیس کہلیں یا رائٹس تو اسے کیا کرنا چاہیے تیکھے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایسی سٹویشن ہے کئی سٹویشن وہ ویدن دا ہاؤس بھی ہینڈل ہو سکتی ہے قرآن میں بھی آپ دیکھیں کہ جب شوہر بیوی کے اس ریلیشنشپ کو کتنا ہائلائٹ کیا گیا قرآن کے اندر آپ دیکھیں خواتین کو کتنا ہائلائٹ کیا گیا پوری ایک صورت ہے صورت النساء خواتین ہی کی اوپر ہے اس میں آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے میاں بی بی کے اندر کوئی کانفلیکٹ ہو جائے تو پہلے آپ کو اس کو ہمیں صورت کرنے کی کوشش کرو رائیٹ ایون اس میں آپ کو رائٹس رائٹ آف کرنا چاہو تو وہ بھی کر دو لیٹس لیٹس سیٹل سیٹل داون اس کو ختم کرو کانفلیکٹ کو ریزولف کرو یہاں سے نہیں ہوتا تو فیملی میمبرز ایکسٹینڈڈ فیملی میمبرز کو بیچ میں ڈال لو حکم ممن احلی لڑکی کی طرف سے آ جائے لڑکی کی طرف سے آ جائے تو اسی طریقے سے ڈیپینڈنگ ہوتا سیٹویشن ہمیں کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ جتنا بدن دا باؤنڈریز آف دا ہاؤس اس کو سیٹویشن کو ہینل کر سکے تو کریں لیکن کئی چیزیں ہوتی ہیں افکورس وہ اتنی سیریس میٹر اختیار کر لیتی ہیں کہ پھر آپ کو کوٹ میں جانا پڑتا ہے اور میرے خیال میں کہ اگر اتنی زیادہ سیٹویشن ہو ابیوز ہو رہا ہے فیزیکل ابیوز ہو رہا ہے مثال کے طور پر سیکشل ابیوز ہوتے ہیں ہماری سوسائیٹی کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جو کے اٹریس نہیں ہوتی بدن دا باؤنڈریز آف دا ہاؤس گھر کی چار دیواری میں پھر افکورس لیکن اس کے لیے یہ بھی تو ضروری ہے کہ ملک کا جو جسٹس سسٹم وہ اتنا سٹرون ہو اور تاکہ وہ اس خاتون کو اس کا رائٹ دے سکے تو اس پورے معاشرے کو ایک ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس کی بنیاد پڑے گی ایک ماں کی اپنے بچے کو اچھی تربیت سے اس چیز کو ہمیں سمجھ جانا چاہیے اور انشاءاللہ آجے کی سمجھ اب یقین جانے ہم ہم شورٹ سائٹڈ لوگ نہیں ہیں ہم ہمیشہ کلمند قومیں وہ ہوتی ہیں جو بہت دور سوچتی ہیں آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تیس سال میں پچیس سال میں معاشرہ بدلے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ڈاکٹر اکیلہ آپ کو تو چکے ایڈکیشنس بھی ہیں اور اس ٹاپک کو آپ کی انڈیسسیننگ بھی ہے کونکلوڈنگ اٹ آپ کیا کہنا چاہیں گی دیکھیں میں دو باتیں کرنا چاہوں گی ایک تو یہ کہ ہمارے لیے رول موڈلز ہونے چاہیے نیشنل لیول پہ بھی اور لوکل ہر ڈومیسٹک لیول پہ بھی دیکھیں آپ سعودی عرب میں خواتین کو خود بخود جائدات کا حق مل جاتا ہے ہم ان کے لاؤز کو کیوں فالو نہیں کر رہے اس حسین میں ایران نے خواتین کو اگر وہ دودھ پلاتی ہیں یا گھر کے کام کرتی ہیں تو اس کے لیے معاوضہ رکھا ہوا ہے ہم وہاں سے کیوں نہیں یہ مثال اٹھا لیتے اسلامی سرکل کے اندر ہی رہ کے وہ سب کر رہے ہیں تو ہمیں وہ مثالیں لینی چاہیے اس کے بعد اگر ہم رول موڈلز ہمارے سوسائٹی کے اندر جو رول موڈلز ہیں ہمیں ان کو فالو کرنے کی ضرورت ہے اس میں ہمیں جو جو ماں اپنی بچوں کی بہتر تربیت کرتی ہیں اپنے حقوق اور اپنے فرائض پورے کرتی ہیں تو ظاہرہ وہ حقوق کے اقتار بھی ہوتی ہیں اسی طرح سے دیکھیں ایک جیسے مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ ماں کا بہت بڑا کردار ہے اور ماں کے لئے کہا گیا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اب یہ جنت کی ایک تو انٹرپیٹیشن یہ ہے کہ آپ اس کی خدمت کریں یہ بڑی عام ہے لیکن اس کی ایک اور انٹرپیٹیشن ہے کہ ماں کا یہ فرض ہے کہ وہ ایک انسان کی ایسی تربیت کرے کہ وہ جنت کا حق دار ٹھہرائے جائے یہ بات ہونی جائے یہ دیکھیں کتنی بڑی ذمہ داری ہے باقی تو کارنامے یعنی جہاد کر لینا ایک بہت بڑی بات ہے لیکن اگر ایک انسان کو آپ بہت اچھا بناتے ہیں میں ان کی بات کی برپور تائید کروں گی تو یہ اس سے اس سے بھی بڑی ذمہ داری ہے بلکہ صحیح اور یہ بہت بڑا فرض ہے ہمارا بلکہ صحیح بہت شکریہ تینکی بری مچ جیسے ہم نے شروع میں ہی کہا تھا کہ یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس کو کور کرنا ذرا مشکلی ہے لیکن ہم سب کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا وہ جو ایک پل سرات کا سفر ہے ہر روز ہمیں ایک پل سرات کا سفر تیہ کرنا ہوتا ہے جس میں ذرا سی لگزش ہے یا تو ہم ادھر گرتے ہیں یا پھر ہم ادھر گرتے ہیں سو اگر ہم اس کے بارے میں کیرفل رہے کہ جو ذمہ داریاں ہمیں دی گئی ہیں ہم اس کو پورا کریں اور اس میں جو مشکلات اللہ تعالیٰ بندے کا حال سب سے بہتر جانتا ہے سو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت اور توفیق دے کہ جو ہمارے ذمہ حقوق اور فرائز ہیں ہم اس میں کتاہی نہ کریں اور حقوق العباد کے معاملے کو اگر ہم بہتر کر لیں تو یہ معاشرہ ہمارا یہ ہماری گھر یہ ہمارا ملک ہر چیز جو ہے وہ ہماری لئے سکون کا اور خوشی کا ذریعہ بن جائے گی that was the meaning کہ آج کا پروگرام ہم نے یہ سارا رینج کیا thank you very much آپ ہمارے ساتھ رہے بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب شکریہ ڈاکٹر اکیلا اجازت لیں گے اور پھر حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی